السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری ایرابک لینگویج جو تھی ہماری ایرابک سپیکنگ اس کے ہم نے کچھ ایرابک لینگویج پارٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے آج ہم اس کا اگلا پارٹ پارٹ نمبر فور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک لغتی جدیدہ مینز کے بات کرنے کا طریقہ کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ مستر مانی مستر ماضی مدارے اسم فیل عمر نہیں مینز کے کس طریقے سسیگوں کے ساتھ جس طرح سے آپ انگلیش کی اگر انگلیش سپیکنگ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ٹینسز ہیں وہ آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں ایسے ہی کچھ ایرابک کے جو ایرابک اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں مینز اگر بات کرنے کے لئے دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ حروف ایسے ہیں جو یہاں پر بہت سارے اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہوگا تو آپ کس طرح سے بولیں گے یا آپ کو کیسے پتا چلے گا اس لئے آج میں آپ کے لئے یہ بک لے کر آئی ہوں یہ شروع شروع میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے خود بھی اس بک سے مدد لی تھی اور اب الحمدللہ میں جو ہے وہ بالکل اگر میں کسی سے بات کروں تو کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نوٹ نہیں کر سکتا کہ مجھے ایرابک جو ہے میں فلان کنٹری سے ہوں اور میں ایرابک جو ہے وہ اس طرح سے بولتی ہوں تو چلے یہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی آپ سے کہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو سمجھنا آئے تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا تاکہ میں آپ کو انہر بات کا جو ہے جو آپ کو پرابلم ہو جو آپ کو مسئلہ ہے میں آپ کو بتا سکوں اور دوسرا یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مجھ سے واتس اپ کے نمبرز جو ہے وہ نہ مانگا کریں کیونکہ یہ سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے اگر منس ٹیوشن کی جہاں تک بات ہے وہ میں صرف گرلز کو دیتی ہوں بوئیس کو نہیں دیتی اور دوسری بات جو ہے ٹیوشن جو ہے وہ صرف گرلز جو ہے وہ مجھ سے لیتی ہیں اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا واتس اپ نمبر اور یہ اور وغیرہ وغیرہ میں آپ کی سہولت کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیوز اس لیے ڈالتی ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو نوٹ کر سکیں اور میں ویڈیوز کا نمبر تو بلکل بھی نہیں دے سکتی سوری تو سے کہ یہ بلکل بھی میرے جو ہے وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں اور دوسرا چلیے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ کسی چیز کے بارے میں منس کے کوئی بھی لینگویج ہے چاہے وہ انگلیش ہو چاہے وہ ایرابیک ہو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان سے منس کے جو بھی آپ کے ساتھ ہے چاہے وہ گھر میں آپ کی بہن ہے بھائی ہے جو بھی ہے آپ ان کے ساتھ بات کریں کیونکہ جتنا زیادہ آپ سپیک کریں گے اتنا جلدی آپ کو بولنے میں آسانی ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی میرے چینل سٹیڈی ویڈ می کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور پریس تھی بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک برواق پہنچ سکے دیکھئے جی فرنس تو یہ جو ہے سٹوڈنس النسارو النسارو کا مطلب ہوتا ہے ایرابیک میں مدد کرنا اب اس میں جو ہے آپ جو ہے آگے دیکھیں تو خروج الخروج یہاں پر لکھا ہوا ہے النسارو نسارو کا مطلب تھا مدد کرنا اب ہم اس کو اگر لینگویج میں یوز کریں گے تو ہم نسارو نہیں بولیں گے ہم صرف انصر بولیں گے انصر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امر جس لائن میں لکھا ہوا ہے وہاں پر انصر ہے انصر منز مدد کرنا لا تنصر نہیں مدد کرنا یہ دو ورڈز جو ہیں یہ بالکل پرفیکٹ ہیں کہ آپ نے بات کرنے کے لئے سپیک کرنے انصر منز مدد کرنا لا تنصر مدد نہیں کرنا لا کا مطلب جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے اچھا جی الخروج الخروج جو ہے وہ اب اگر آپ لکھیں گے یا آپ دوسری طریقے سے پڑھیں گے بک میں تو آپ الخروج ہی لکھیں گے لیکن جب آپ بات کریں گے کسی سے اب آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ یہ جو امر میں لکھا ہوا ہے اخروج منس اخروج نکلنا اگر آپ باہر نکلنے کے لئے کسی کو بولیں گے کہ جاؤ یہاں سے باہر جاؤ یہاں سے باہر نکلو تو آپ کیا کریں گے آپ بولیں گے اخروج یا پھر اخروج آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نہیں نکلنا تو آپ بولیں گے لا تخروج اس سے آگے آ رہا ہے الدخول الدخول منس داخل ہونا اب یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بعض لوگ بات کرنے میں کسی سے اگر میں کسی سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ انسان اندر ہے تو یا پھر میں کہوں گی کہ وہ انسان اندر آ چکا ہے میں بولوں گی داخل منس وہ داخل ہو چکا ہے اب اگر مجھے میں کسی سے یہ کہوں گی کہ آ جاؤ منس داخل ہو جاؤ تو میں کہوں گی ادخل اگر میں کسی سے کہوں گی کہ نہیں تم داخل نہیں ہونا تو یہ عمر میں ہی آئے گا اور عمر کے ساتھ نہیں ہے اس میں میں کہوں گی لا تدخل تم داخل نہیں ہو سکتے منس میرے روم میں اگر میں جاہوں تو میں کہوں ادخل یا پھر ادخل یا اللہ یعنی ادخل آجاؤ میرے روم میں اگر میں یہ کہوں گی کہ پلیز میرے گھر میں یا میرے روم میں یا کچن میں کہیں بھی اگر آپ چاہیں کہ نہ کوئی آئے تو آپ کہیں گے لا تدخل لا تدخل تم یہاں نہیں آسکتے اچھا جی الکعودو اب آگے ہے بیٹھنے کے بارے میں کہ بیٹھو بیٹھنا الکعودو لکھنے میں آپ بیٹھنا اس طرح سے لکھیں گے یہ ایرابک ہے یہ سپیکنگ والی ایرابک نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ صرف اور صرف بکس والی ہے اب آگے جو حروف امر اور نحی میں لکھے ہیں وہ جو ہیں امر نحی میں جو حروف لکھے ہیں وہ صحیح ہیں وہ صرف سپیکنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ آپ سپیکنگ میں استعمال کریں گے اب اگر جب بیٹھنے کے لیے میں کسی سے کہوں گی تو میں کہوں گے اگہ گ vidare یا اگر میں کہوں گی نا بیٹھو تو میں کہوں گی لا تدخل اب اگلہ ہے ال الطلبو طلب و منس طلب کرنا کسی چیز کو مانگنا کسی سے اب میں کہوں گی میں اگر کسی متام مطام یہاں کہتے ہیں اب میں اگر کسی ہوتل سے اگر کوئی کھانا من گواؤں گی تو میں اسے کیا کروں گی اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا میرے امی میرے ابو میرے بھائی یا جو بھی کوئی مجھ سے پوچھے گا وہ مجھے پوچھے گا کہ تم نے طلب کیا کھانا تو وہ مجھ سے یہ پوچھیں گے طالبو یا پھر وہ پوچھیں گے اطلبو اگر میں نہیں کروں گے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے وہ مجھے کہیں گے لا تطلب منس کے نہ کرنا الحربو باغنا ابحاربو احرب لا تحرب بھا احرب بھاگو لا تحرب نہ بھاگو یہاں تک آج ہمارا پہلا پیچ تھا آج ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے and I really hope so کہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ہر ویڈیو سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی please subscribe to my youtube channel and press the bell icon ہر بات کو ہر چیز کو سمجھنے کے لیے بات کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی language کو سیکھنے کے لیے بات کرنا ضروری ہے بک سے read کر کے آپ نہیں کر سکتے آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ speaking کریں اور زیادہ practice کریں گے practice more than and more than practice کریں کہ آپ کو جتنہ زیادہ آپ speak کریں گے آپ کے لیے بہت زیادہ یہ جو ہے وہ آسانی ہوگی آپ کو بات کرنے میں اور please subscribe to my youtube channel and press the bell icon تو انشاءاللہ ملتے ہیں ان کے لیے ویڈیو میں اللہ حافظ